السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سب سے ہوگے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراج روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلی اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور میں آپ کو اس میں کچھ بڑی انفرمیشن دینے والا ہوں فلائٹ کے حوالے سے کیا میٹنگ ہوئی تھی کیا نہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلا جو میں نے ویڈیو ڈالا تھا اس میں کافی سارے لوگوں کے جو تھے وہ کمینڈ آ رہے تھے اس سے بھی میں آپ کو جواب دینے والا ہوں اور یہ جو ویڈیو تھا اس سے پہلا جو ویڈیو تھا وہ تھا کرفیو کے حوالے سے ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کرفیو کے حوالے سے تو اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر پہلی وارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پر ایس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جڑے رہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے اندر میں دینے والا ہوں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آپ پورا ویڈیو دیکھا کرنے سب سے پہلے تو کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے کافی ساتھ رہے کمینڈ آ رہے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کمینڈوں کے اندر جو لوگوں نے کہا ہے لبا پانچ چھے کمینڈ میں نے پڑھے ہیں جس کے تو اس میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ جھونٹی نیوز مت دیا کرو کرفیو کہاں پہ لگ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں کرفیو کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ دی دی تھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں خالی آپ کو جو ہے تھمیل اوپر جو لکھ ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے آپ کمینڈ نہ کریں پوری جو ویڈیو ہے پوری جانگاری اس کے ویڈیو کے اندر بتائی ہے میں نے آپ کو جو ہے ویڈیو کے اندر بتایا ہے کرفیو نہیں لگ رہا ہے لیکن کرفیو کی کنڈیشن چل رہی ہے ابھی قویت کے اندر اگر لوگ اسی طرح سے کانون کا ولنگن کریں گے تو کرفیو لگ جائے گا 100% لگ جائے گا اور ابھی جو ہے الیکشن کی بھی تیاری چل رہی ہے ساری چیز ہو رہی ہے تو میں نے وہ چیز آپ کو بتانی کہ اس میں کوشش کی ہے لیکن نیچے لوگ کریں کرفو کہاں پہ لگ گیا آپ بتائیے جھونٹی نیوز دیتے ہیں یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اس طرح کے لوگ کمنٹ کریں تو میں آپ سے ریکویش کروں گا جو پہلا ہے ویڈیو آپ پورا دیکھیں اس کے بعد میں اگر آپ کو جو بھی چیز پسند نہ دیا ہے کسی بھی طرح کی آپ کو فینک نیوز لگتی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فولو اگر سکتے ہیں وہاں پہ اس چیز کا پروف مانگ سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈائریکلی پروف دے دوں گا اور جو جہاں سے نیوز میں لیتا ہوں آپ کو اس چیز کا پروف دے دوں گا کہ پہ یہ نیوز یہاں سے آئیے میں کسی بھی طرح کی جو ہے جھوٹی خبر یا کوئی بھی اس طرح کی خبر جو فینک ہوتی ہے میں اس کو بڑا با نہیں دیتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا جو بھی خبر دیتا ہوں میں بالکل ریالی ہوتی ہے اور وہ کوئیت میں چل رہی ہوتی ہے اسی پہ میں آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو لگتا ہے کرفیو لگا ہے نہیں لگا ہے تو وہ میں نے اس میں نہیں بتایا تھا وہ چیز میں نے بتائی تھی کرفیو لگنے والا ہے اگر آپ روڈ اگریوشن کو فولو نہیں کرتے ہیں زیادہ لوگ اکٹے ہوتے ہیں ایک جگہ تو کوئیت سرکار دوار سے کرفیو لگا دے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو میں نے وہ ساری چیز اس کے اندر کلیر کی دی لیکن لوگوں نے اس کو ویڈیو کو پورا نہیں دیکھا اور جب نہیں دیکھیں گے تو اس طرح کی اگر آپ کو پورا پھیلے گی تو پلیز میری آپ سے ریکویش یہی رہ دیئے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو یہ ساری انولیج ہو جائے اور جو میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتانے کوشش کرتا ہوں وہ ساری چیز آپ کو مل جائے نئی کیسز آئے ہیں ٹوٹل کیسز ایک لاکھ تہیس ہزار بان میں ہو چکے ہیں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے پیچھلے جو اس گھنٹے کے اندر بات کرتے ہیں ٹوٹل موت کی سات سو چھپن ٹوٹل موت ہوئی ہے اور سات سو بچیز جو ہے نئی ریکوبری ہوئی ہے ٹوٹل جو ریکوبری ہو چکے ہیں وہ ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو سولہ ہو چکے ہیں نئے ٹیسٹ جو ہوئے سات ہزار آٹھ سو چھوٹر ہوئے ٹوٹل ٹیسٹ ہو چکے ہیں آٹھ لاکھ نواز سی ہزار پانسو بچپن آٹھ ہزار دو سو بھی جو ہے ابھی بھی ایکٹیو کیس ہیں جو کہ یہ مانکہ چلیے ہسپیٹل کے اندر ایڈمن ہے اور ابھی ان کا کچھ پتہ نہیں کب ان کو چھوڑا جائے اور ایک سو سولہ جو ہے ابھی بھی سیریس کیس ہیں جو کہ بلکل زندگی کا آخری مقام پر ہیں اور یہ مانکہ چلیے ان کی کب موت ہو جائے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ تھی پچھلے چوبیس ہنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ اگر آپ کو کوئید میں رہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے چوبیس ہنٹے کے اندر کتنے نئے کیسز آ رہے ہیں مرنے والوں کی سنکھیا بھی کافی زیادہ ہو چکے ساتھ لوگ مر رہے ہیں اور ساتھ سو پشتہ نئے کیسز آ رہے ہیں اگر پچھلے دنوں میں دیکھا جائے تو کچھ میں دو سو تین سو کیسز آ دیتے لیکن ابھی کافی زیادہ سنکھیا تو ہے اوپر ہو چکے تو انہی چیزوں کو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو بھیڑ بھاک کا چل رہی ہے زیادہ لوگ جو ہر ریولیشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی سرکار چیز پر ڈیسیزن لے سکتی ہے دیکھو کرفیو کا نئے نئے بات نہیں ہے دوارہ سے لگ سکتا ہے وہ کافی زیادہ جن میں دوارہ سے کرفیو لگا ہے اب بات کرنے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے منڈے میں مٹنگ ہوئی تھی لیکن اس میں کوئی بھی ڈیسیزن اس طرح کا نہی لیا گیا تھا کہ فلائٹ چالو کرنی ہے جو چونتیس کنڈیاں ان کی چالو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس بات کو ٹال دیا گیا ہے ابھی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے لیکن جو کیونٹ میں مٹنگ ہوئی تھی ان کا کہنا ہے سبھی ادھگاریوں کا جو بھی جتنے بھی سبھی ادھگارے ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی چونتیس کنڈیاں ہیں ہم ان پر نظریں بنایا ہوئے ہیں جیسے ہی کوئی بھی کنڈی میں کیسز کم ہوتے ہیں تو ہم اس کو ترانت اپڈیٹ کریں گے اور اس کنڈی کی فلائٹ چالو کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امان کی فلائٹ چالو کرنے کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب کی فلائٹ بھی چالو کر دی گئی ہے تو اسی طریقے سے جس کنڈی کے اندر کم کیسز ہوں گے اس کی فلائٹ چالو کر دی جائے گی اور باقی جس طریقے سے چل رہا ہے تو یہ بیڈ نیوز ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی طرح کوئی بھی اس کا اپڈیٹ نہیں آ رہا اور بولا جارہا ہے جیسے ہی نظر ہے ہماری بنوئی ہیں جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوتا ہے جیسے بھی کسی بھی کنٹری میں کم کیسز ہوتے ہیں تو جلدی چالو کی جائے گی لیکن انڈیا کی ہم بات کریں تو انڈیا میں آپ لگا سکتے ہیں روزانہ کے لگ بہت اسی نبیہ ہزار کیسز آتے ہیں تو اس کنڈیشن میں جو ہے فلائٹ کسی بھی دیس سے انڈیا کو چالو ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اگلی بڑیٹ کی طرف جو اگلی بڑیٹ آ رہی ہے کافی زیادہ گھاڑے میں بوجھ گئے تو انہوں نے جو ہے ریکویسٹ کیے اور یہ بولا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے دومیشٹک ورکر کو بلائے جائے اور کام یہ شروع کیے جائے باقی جو ادر ویزا ہیں ان کو اپن نہ کیے جائے بھی کوئی پریشانی ہے لیکن یہ دومیشٹک ورکر جو ہے لوگ گھر کاتے میں کام کرتے ہیں ان کو بلانے کا کام کیا جائے تو ہو سکتا ہے جلدی اس حوالے سے خوشکبری سننے کو آپ کو مل جائے اور جو لوگ رومیشٹک ورک ویزا پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جات سکیں اور ان کو کسی بھی درگی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا بڑے گا لیکن ایک چیز کا دیہا رکھے گا جو لوگ بھی جانے چاہتے ہیں جو کوئیسٹ سرکار کے روڈ ریگلویشن ہیں ان کو سبھی کو فولو کرنا رہے گا دربائی کسی بھی روڈ ریگلویشن کو فولو نہیں کریں گے تو آپ کو بریشانی آ سکتی ہے اور آپ کا پیسہ بھی ڈوب سکتا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی ہے نکل کے وہار یہ اللیگل لوگوں کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللیگل لوگوں کے حوالے سے پانچ چھ مہینے پہلا کوئیسٹ سرکان نے چھوٹ دی تھی لیکن کافی سارے لوگ جو تھے وہ چھوٹ کے اندر اندر گئے تھے فائدہ اٹھایا تھا اور کافی سارے لوگ ابھی بھی رہ گئے ہیں ایک لاکھ چالی سار سے زیادہ لوگ ہیں ابھی بھی جو اللیگل طریقے سے رہتے ہیں کوئیت کے اندر جس میں کہا ہے دوہزار انیس سے پہلے بھی کافی سارے لوگ چالی سار سے پیلے سے لوگ جو اللیگل ہوئے ہیں دوہزار انیس کے بعد بھی لگ بگ نبی ہزار یا ایک لاکھ کے قریب ہوئے ہیں یہ سارے اللیگل لوگ ہیں لیکن کوئیت سارکار کا بھی ان کو لے کر جو نظریہ ہے وہ یہ ہے اب جلدی ہی ان لوگوں کو فائن وغیرہ لگانے کی تیاری چل رہی ہے یعنی کہ جو لوگوں کو پکڑا جائے گا ان پہ اگر کسی بھی طریقے کو کوئی بھی جروان ہے ان سے پے کیا جائے گا اور کسی بھی طریقے سے انہوں نے اُلنگن کیا ہے تو ان پہ جو فائن ڈالا جائے گا اور ان کو ان کے دیش ٹیپورٹ کیا جائے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیونکہ کوئی سرکار اس چیز کو کافی جو ہے سیریس لے رہی ہے اور اس مددے پہ کافی زیادہ جلدی ہی کام کرنا شروع کر دے گی تو اگر آپ انڈیگل طریقے سے رہتے ہیں تو دیکھیں ابھی کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی چھوٹ ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ ابھی اگر حالات صحیح ہوتے کابو میں ہوتے کورونا وائرس کے حساب سے تو ہو سکتا تھا لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے اور ان کے دیش ان لوگوں کو بھیجا جاتا لیکن ابھی جو ہے حالات کابو میں نہیں ہیں کیونکہ ابھی جو ہے لوگ کانون کی جو ہے خلاف ارضی کرنا ہے لوگ کانون کو توڑنا ہے جو بھی روڈا گلوشن ان کو فولو نہیں کرنا ہے تو کوئی سرکار ایسے میں جو ہے دوارہ سے کرفیو لگانے کی سوچ رہی ہے وہ جو ریال میں آپ کو نیوز دیتا ہوں جو بھی دیتا ہوں ساری نیوز آپ ہمیشہ عاد رکھنا میرے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو دیا ہے میں اس کو خود بیریفائی کرتا ہوں پہلے اس کے بعد میں جب دیکھا ہوں آبی یہ نیوز چل رہی ہے اور ساری چیز جگہ پر یہ چیز چل رہی ہے اور یہ چیز ابھی بھی اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے ویب سائٹ پر تو وہی نیوز میں آپ تک پہنچا تا ہوں نہ کہے کسی بھی طریقے سے افوا آپ ہمارے چینل پر آپ کو ملے گی تو اس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو آپ کو اس چیز کو سامجھ لینا ہے اور جان لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو گئے تو یہ تھی آج کی کچھ بڑی اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی وارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جھوڑے رہے ہیں اور اگر آپ سعودی عرب کی نیوز چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے رکھا ہے آپ ضرور ہمارے اس چینل پر تو سبورٹ دیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو سعودی عرب کی نیوز چاہتے ہیں تو چلیئے فرمیلنگ کی سینے ایسے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیر لکھیں منی فیملی والو خیر لکھیں ٹیکیل بائی بائی